امکیم نے متحدہ سوشل فورم کی قیام کا اعلان کر دیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سوشل فورم میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل کیا جائیں گے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنمہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کراچی میں پریس کانفنس کرتے ہوئے کہا کہ سوشل فورم کا مقصد صبح کو قریب لانا ہے ان کا کہنا ہے کہ امکیم ہی پاکستان کے عوام کے لئے تیسرہ آپشن ہے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ جالی دیگنیوں والے عوام کے سامنے آج کے امکیم میں شامل لوگ کے لوگ جالی نہیں ہو سکتے ہیں مدربہ قومی موپنڈ نے ملکی مسائل کے حل کے لئے متحدہ سوشل فورم کے قیام کا اعلان کیا ہے امکیم کے ملک اسلام گیرو نے پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے امکیم کی رابطہ کمیٹی کے ریپٹی کنیونیر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ متحدہ سوشل فورم سنگ روچستان مصابر پختون کا سمیت پورا تاکستان میں کام کرے گا اس فورم میں صحافی بینسویر اور اسات بار شامل ہوں گے انہوں نے بتایا کہ فورم کے کل عراقین کی تعداد انیس ہوگی جتے تین اہدے دار ہوں گے فورم کے عراقین ملک بھر میں جا کر کام کریں گے اور عبانی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ امکیم کی یادگار شہدہ حق کی صدای تقریب چھتے زوائی کو ہوگی اور پاک حسین تقریب سے خطاب کریں گے ایک سوال کے جراب میں ان کا کہنا تھا کہ امکیم قوم کو جو قیادت فرام کرے گی ان میں جائے بگی والا کوئی نہیں ہوگا متحدہ کامی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کی پریس کانسلس جاری ہے متحدہ سوشل فورم کے قیام کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کرنا ہے متحدہ سوشل فورم کے قیام کا اعلان کیا جا رہا ہے موزز صاحبی حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کی عوامی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور امکیم کا فکر و فلسفہ اور نظریہ سن سے نکل کر کشمیر گلگت پنجاب اور ملک بھر میں تیزی سے فروغ پا رہا ہے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد امکیم میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اس سلسلے میں ملک بھر کے دانشوروں ڈاکٹرز اسادزہ بکلا صحافیوں شاعروں عدیبوں پالم نگاروں کھلاڑیوں اور پنکاروں سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں متحدہ قومی مومنٹ سے رابطے کیے ہیں اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ بھی ایم کیو ایم کی قائد جناب الطاق حسین کے فکر و فلسفے سے متاثر ہیں لہٰذا بقائد دہری جناب الطاق حسین کے شانہ بشانہ حق پرختانہ جد و جہد میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 98 فیصد غریب اور متوسط طبقے کی قیادت آگے آئے اور چاگیز دارانہ نظام کے خلاف جد و جہد کرے موزس صاحب کی حضرات ہم ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ متحدہ قومی مومت نے اس زمن میں متحدہ سوشل فورم کے حیام کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ارکان کے ناموں کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں دیگر دانشوروں صاحبیوں بکلا اسازہ ڈاکٹرز عدیبوں شائروں کھلاریوں فنکاروں سمیت جو متحدہ کے قائد جناب الطاف حسین کے فکر و فلسفے کے مطابق کام کرنے کے خواہش مند ہیں ہم ان سب کو اس فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں میں آج کی اس پریس کانفرنس کی غرض و غائد جو آپ کے سامنے بیان کی اور متحدہ سوشل فورم کے خیام کا ہم نے اعلان کیا میں اس میں شامل ہونے والے افراد کے ناموں کا بھی اعلان کروں گا لیکن اس پریس کانفرنس کو بقاعدہ ختم کرنے سے پہلے ایک اور نقطہ بھی آج کی اس پریس کانفرنس میں شامل ہے میں اس پر کچھ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا معذر صاحبی حضرات ایمٹی ایم کی یادگار شہدہ حق کے استطاع کی جو تخریب منتوی کر دی گئی تھی وہ اب شبیس جولائی بروز پیر کو ہوگی پہلے یہ انیس جون دو ہزار درس کو مننے والی تھی اور جو کہ بیسے بھی ہم جو ہے وہ یوم شہدہ کے طور پر بناتے ہیں اب یہ چبیس جولائی بروز پیر کو ہوگی اس تقریب سے قائد تحریک جناب الطاق حسین لندن سے ٹیلی فون خداق فرمائیں گے میں اس پریس کانفرنس میں آپ کی اور چبیس جولائی کے دن کی اہمیت یہ بھی ہے شہد بخاری بھائی نے بلکل بجا طور پر یہ بات کہی کہ چبیس جولائی کو انیس ستانوے متحدہ قومی مومنٹ کا قیام بھی عمل میں آیا تھا میں قیلے نام لے دیتا ہوں جو لوگ متحدہ سوشل فورم میں شامل ہیں یہ بائیس رکنی فورم ہے یا بائیس رکنی کمیٹی ہے اس میں انیس کے قریب ارکان یا ممبران ہے اور تین اس میں عوضہ دار بھی شامل ہیں میں پہلے ممبران کے یا ارکان کے ناموں کا اعلان کرتا ہوں اور یہاں پر وہ لوگ موجود بھی ہیں اور اگر وہ کیمریا ہمارے بیچ پر نہ آ رہے ہوں تو وہ کھڑے ہو جائیں اور سائٹ پکھا لے ہیں تو میں سب سے پہلے کہوں گا مہترم عبد المجید بھائی سے کہ وہ اس کمیٹی میں شامل ہے وہ ہاں ہاں عجید عبد المجید بھائی اس کے بعد ہماری اقلیتی برادری سے ایک تعلق رکھتے ہیں سنجے پروانی بھائی اس کے بعد ہیں غلام علی خان شہانی بھائی اور اس کونر کا آپ لوگ آ جائیں اس کون کی رب اور اس کونر پر جا سکیں تو ٹھیک ہے ونہاں پہ کوئی بات نہیں محمد حاشم چاندیو بھائی ماسوم تھری بھائی اشارت صبح پوٹو بھائی اشارت صبح پوٹو بھائی محمد حسین محمد حسین اور لکھی جمالی بھائی عبد الحمید شیخ بھائی کروڑی رام بھائی داکٹر آغا شیر خان پتھان بھائی نظیر احمد عباسی بھائی وصین سمرو بھائی رشید جمال بھائی دیو داس بھائی یہ ہمارے صادق ایم این ای ایم این ای بھی تھے اقلیتی برادری سے ان کا تعلق ہے اس کے بعد منور چوہان بھائی ایک اور اقلیتی برادری سے تعلق کرنے والے رکم ڈاکٹر مکیش بھائی اس کے بعد ہیں ڈاکٹر نظیر احمد پمر بھائی اگلا نام ہے خلام رسول تمہ بھائی موسیقی موسیقی